ہم لوگ نہ اکثر اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے محبت کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں خطاؤں کے پہلو اگر انگنت ہے نا تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہے اس کو تو تمہاری محبت سے غرض ہے بس اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس سے عمر کے پہلے حصے میں یا عمر کے آخری حصے میں محبت کا اظہار کرتے ہو وہ آدھے ادھورے لفظوں سے بھی سمجھ جاتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو نہیں لاتے لفظوں کا احتمام کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کو پسند ہے تو صرف تمہاری آواز سننا تم سے گفتگو کرنا اس کو فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے تم کلام کرتے ہو اس کے ساتھ پتہ ہے کبھی کبار میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پہ بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہگار کے عیب بھی چھپا لیتے ہو کہ کوئی دوسرا سن نہ سکے کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے اور اپنے بندوں سے ملاقات کا جو انتظام کرتے ہو اس کا بھی کیا وقت رکھا ہے وقت تحجد ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو اپنی رحمت سے اس دل کو شرم سار کر دیتے ہو کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے اب آپ پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یارب منظور ہے اب اس کہانی کا جو بھی احتمام کرتے ہو اور میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اپنے خدا کے اوپر چھوڑ دو اور جو کچھ بھی ہو وہ تمہیں منظور ہو بے شک وہ بہتر کرنے والا ہے